تو لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ now you are ready to build HTML pages تو آج اس ویڈیو میں ہم ایک real life example کو دیکھیں گے اور میں آپ کے ساتھ اپنا process شیئر کروں گا کہ میں ایک web page کی development کو کیسے approach کرتا ہوں میرے نزدیک planning is the most important step اور coding is the last step ٹھیک ہے جو actual code ہم لکھنے والا کام کریں گے نا وہ ہم سب سے end میں کریں گے پہلے ہم اس web page کو plan out کریں گے اس کو understand کرنے کی اوشش کریں گے اس کو breakdown کریں گے تاکہ جب ہم code لکھنا start کریں تو ہمیں بالکل absolute clarity ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو without further ado آجو تو کافی ساری research کرنے کے بعد I came across this very simple and minimalistic personal portfolio web page اب basically یہ ایک one pager personal website ہے جس میں آپ کے پاس اگر آپ right side پہ دیکھیں تو menu میں کچھ links mentioned ہے یعنی about things I can do a few accomplishments اور contact details سب سے پہلے جو step ہوگا نا ہم کیا کریں گے ہم اس web page کے design کو ایک دفعہ دیکھیں گے اور اس کے structure کو analyze کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا structure بنا کیسے ہوئے اور کن کن چیزوں سے بنا گا ہے تو ہمارے page کے structure کا جو سب سے پہلا element ہے وہ یہ image ہے اس کے foreign بعد ایک heading آ رہی ہے جس کو میں H1 کا نام دوں گا اس کے بعد ایک یہ sub heading ہے اس کو ہم H2 کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک paragraph tag ہے so far the structure is very simple آگے چلتے ہیں moving on ہمارے پاس ایک اور sub heading ہے اور اس کا اور اس کا چونکہ font size مجھے same لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اس کو بھی میں H2 کہوں گا اور اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ دونوں hierarchy میں they hold the same importance تو یہ اس section کی اپنی heading ہے تو this will be another H2 اس کے بعد ایک paragraph tag ہے اس paragraph کے فوراں بات اگر ہم اس section کو غور سے دیکھیں تو this appears like an unordered list لیکن instead of bullet points یہاں پہ circles بنے ہوئے ہیں اور ہر circle کے اندر اپنا ایک unique icon ہے تو یہ ہوگی ایک unordered list moving on اگلے section میں ہمارے پاس پھر سے ایک H2 heading ہے اس کے بعد یہ paragraph ہے اس کے بعد یہ ایک بڑا interesting قسم کا layout ہے ہمارے پاس اس layout میں ہمارے پاس ایک image ہے اور اس image کے بالکل opposite ایک heading ہے اور some paragraph text ہے اس section کو میں مزید detail میں explain کروں گا لیکن for now all you need to know کہ اس section میں ایک image ہے اور اس image کے ساتھ ایک heading ہے اور ایک paragraph text ہے اس heading کا ہم H3 بھی کہہ سکتے ہیں H4 بھی کہہ سکتے ہیں that totally depends on our own selves اس layout کے بعد ایک ہمارے پاس horizontal line ہے and again the same layout follows تین دفعہ یہ layout چلتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس again ایک اور H2 آرہی ہے جس میں contact میں لکھا ہے اس کے بعد ایک paragraph tag ہے اور اس paragraph tag کے بعد ہمارے پاس ایک form ہے اس form کے اندر کچھ input fields ہیں جس میں ہم user سے input لے سکتے ہیں اور ان input fields کے بعد ایک send message اور reset form کے buttons ہیں and lastly we have a footer section جس میں کچھ text ہے اور کچھ links ہیں to other websites تو یہ تو ہو گیا ہمارا جو web page ہے اس کا left section ہو گیا اب right section میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بہت simple structure ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ایک image ہے اس کے بعد ایک heading ہے heading کے بعد ایک اور paragraph ہے اور اس paragraph کے بعد ہمارے پاس یہ چار links یا anchor tags ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا اپنے links والی ویڈیو میں کہ links یا anchor tags کے دو مقصد ہوتے ہیں آپ ان سے external page کی navigation بھی کر سکتے ہو یعنی آپ کسی anchor tag پر click کر کے google.com پر چلے جاؤ یا پھر آپ ان anchor tags کو use کر کے page کے اندر internally navigate بھی کر سکتے ہو اور اس example میں internal navigation ہو رہی ہے وہ کیسے کہ اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ things i can do جو ہے یہ اس section کو link کر رہا ہے یہ a few accomplishments یہ اس section کو link کر رہا ہے اور یہ contact والا اس section کو link کر رہا ہے اور i am guessing کہ about والا اس کو link کرے گا ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان میں سے کسی link پر click کریں گے نا تو for example if we click on contact تو ہم اس contact اس section پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے similarly a few accomplishments میں click کرنے پر ہم اس section پر آ جائیں گے ایکسیٹر ایکسیٹر ٹھیک ہے and last but not the least ہمارے پاس یہ کچھ social media platforms کی آئیکنز ہیں جس میں آپ اپنے social media handles کی details دے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہاں سے follow کرنا چاہے instagram پر یا facebook پر یا youtube پر ایک سیٹر ایک سیٹر ایک سیٹر تو web page کی structure کو visualize کرنے کے بعد what i like to do is draw this structure on a piece of paper in the form of a tree اور a flow chart اور اس step کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے structure visualize کرنے میں مزید clarity آجتی ہے اور اگر structure visualize کرتے وقت آپ کی کوئی بھی confusion رہ گئی ہو تو وہ اس stage پر آکے solve ہو جاتی ہے normally میں یہ tree یا flow chart ایک پیپر پر دراؤ کرتا ہوں لیکن for the purposes of this example میں ایک آن لائن tool use کروں گا تو آج ہو دیکھتے ہیں تو میں نے اپنے سامنے ایک free آن لائن design tool کھولا ہے جس کا naam ہے app.tagrams.net اور اس کا link میں description میں بھی دے دوں گا اور parallel میں میں نے اپنے website کا design کھولا ہے تو how i like to start is میں اس web page کے جو structural elements ان کو ایک sequence میں لکھنا شروع گھتا ہوں تو i'll just add a rectangle from here اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہل ایک image سی نا تو یہاں ہم لکھیں image that's it اسی طرح آپ ایک اور rectangle ڈالیں اس کو نام دیتے ہیں let's say section اور یہ section represent کر رہا ہے اس پورے section کو اب اس section کے اندر ہمارے پاس ایک ایچ ون ہے اس ایچ ون کے بعد ہمارا ایک ایچ ڈو ہے اور اس ایچ ڈو کے بعد ایک paragraph ہے تو ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی create کیا اگر آپ اس کو carefully observe کریں تو سیکشن کے اندر ہمارے پاس ایک heading ہے ایک paragraph ہے جو کہ perfectly اس کے ساتھ میپ کرتا ہے اب اس section کے فورا بعد ہمارے پاس ڈیوائیڈر آتا ہے میں یہاں پہ اور rectangle ڈالوں گا اور اس کو لگ دوں گا ڈیوائیڈر سمیلرلی اس ڈیوائیڈر کے بعد ہمارے پاس اگین ایک اور section آرہ ہے اس section کے اندر پہلے ہمارے پاس ایک آرہا ہے اس ایج کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے پیرا گراف اور اس پیرا گراف کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے ایک ان آرڈر لسٹ تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ دس سٹرکچر اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا میں نے بہت جلدی سے اپنے سٹرکچر بنا لیا لیکن اس کے لانگ ٹرم فائدے بہت زیادہ ہیں یہ تو ہماری جو رائٹ سائیڈ ہے اس کے جو ایلیمنٹ سہیں ان کو میں رائٹ سائیڈ پر منشن کرنا شروع سب پہلے اینکر ٹائگ ہیں اینکر یا لنکس اور ان لنکس کے بعد ہمارے پاس ہیں سوشل میڈیا لنکس یہ ہمارے پیج کا ایک سٹرکچر ہے اور بھی ایلیمنٹ سہیں لیکن وہ میں نہیں کروں گا یہاں پر رو کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ جگا میں آپ کو جنرل آئید دینا چاہ رہا ہوں اب اگر آپ دیکھیں ہمارے پیج کا سٹرکچر یہ ہے لیکن یہاں پہ سمجھنے والی ہے نا کہ ہم نے ایچ ون ایچ ٹو پیراغراف جو elements ہیں ان کو سیکشن کے اندر تھوڑا سا اندنٹ کیا ہے یہ جو ایچ ون ایچ ٹو سیکشن اور امیج جو ہیں یہ آپس میں سبلنگ ہے اسی طرح یہ سیکشن اور یہ سیکشن یہ آپس میں سبلنگ ہے یہ سیکشن یہ آپس میں سبلنگ ہے اچھا اب جو کی پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے اب یہ جو ہمارا web پیج ہے اس میں براوٹلی speaking ہمارے دو سیکشن ہے ایک لیفٹ سیکشن ہے اور ایک رائٹ سیکشن ہے تو یہ سارا جو سٹرکچر ہے ہمارا یہ ان ریٹرن دو چیزوں کے اندر جا رہا ہے یہ جو لیفٹ سیکشن ہے ہمارے web پیج کا اور یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ رائٹ سیکشن ہے ہمارے web پیج کا اور یہ لیفٹ اور رائٹ سیکشن یہ آپس میں سیبلنگ ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن اگر آپ کو بھی کوئی بھی مسلا ہے تو پلیز آسک می کیونکہ یہ بہت کریٹیکل ہے یہ اگر آپ کو یہ پہ کنی ہو گئی تو آپ آگے اپنا ویب پیج نہیں بنا سکیں گے تو یہ بیسکلی ہمارے ویب پیج کا ایکچول سٹرکچر ہے کیپ دیائیگرام ان منڈ اور میں اس ڈائیگرام کو اپنی گوگل درائیو پہ شیئر کر کے اس کا لنک دیسکرپشن دے دوں گا کو آٹو جنریٹ کروں گا بائی ٹائپ ایکس لیمیشن ان دین آئیل ہیٹ ٹی ٹی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک بیسک جو ریکوائیڈ کوڈ ہے وہ آلریڈ ایڈ ہو چکا ہے اب اس باڈی ٹی کے اندر ہم نظر آرہ نا ہم اس کا کوڈ لکھنا شروع کریں گے اب ہمارے ڈائیگرام کی مطابق سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے لیفٹ سیکشن اور اس کا سبلنگ ہے رائٹ سیکشن تو ہم لیفٹ سیکشن نام کے کوئی ٹی ٹی نی ہوتے لیکن سیکشن نام کا ٹی ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے سیکشن ایڈ سٹارٹ ایسی ہوگا اب جو لیفٹ سیکشن ہے اس میں ہم اینتر پرس کریں گے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے دائیگرام کے تارے ایچ آر کے بعد ایک ہمارے پاس اور سیکشن ہے اس سیکشن کے اندر ایچ ٹو ہے ایک پیراگراف ہے اور ایک ان آرڈ لیسٹ ہے یہ ہمارا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جکا ہے اب میں ٹیگز کو کچھ دمی کانٹینٹ سے فیل کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سکرین پہ ایک ویجول ریپیزنٹیشن نظر آنا چروع ہو جائے کہ یہ دیکھ کسا رہا ہے تو ہمارے لیفٹ سیکشن کا سٹرکچر جو ہے وہ کوڈ ہو چکا ہے اب میں رائٹ سیکشن کو کوڈ کر لیتا ہوں اچھا اب ہمارا رائٹ سیکشن بھی اس کا بھی سٹرکچر کوڈ ہو چکا ہے اس میں اگر آپ نوٹس کریں تو ہماری سوشل میڈیا لنکس جو ہیں لیکن انسٹیڈ آف انٹرنل نیوگیشن ہم انسٹرنل نیوگیشن کریں اور سوشل میڈیا لنک پہ کلک کرنے پہ ہم اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اس طرح فیس بک کے ورن میں کلک کر کے فیس بک پہ چلے جائیں گے اور میں اس کو اب میں براوزر میں اس کو رن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کچھ سٹرکچر نظر آنا چروہ ہو گیا لیکن آئی پرامیس یو گیت دیر فید دی آر ایش ٹی ایمیل سٹرکچر کمپلیت تو ہو چکا ہے اس ویڈیو میں میں ٹائم کی کمی کے وجہ سے پورا سٹرکچر تو نہیں بنایا تو میں اگلی ویڈیو کے اندر ہمارا جو ریمین سٹرکچر ہے جس میں ایک اور سیکشن اور فارم اور فٹر رہ گیا تھا وہ کور کروں گا جس کے ساتھ ہم اپنا ایش تو اگلی رہی تو کنگریجولیٹ کیونکہ یوزنگ جس پروسیس اب آپ کسی بھی ویب پیج کا سٹرکچر بنا سکتے ہیں تو انتل نیکس ٹائم سائنگ آف